بھارتیہ اسٹیٹ بینک کی تازہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس نیموں کو سرل بنانے کے اپائیوں سے آئیکر ریٹرن، آئی ٹی آر داخل کرنے کی بردھی دیکھنے کو ملی ہے آئیکر نیموں میں کیے گئے حالیہ بدلاؤں نے ورش 2015 سے 2024 تک آئی وطرن کو سکاراتمک روپ سے پرباوت کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس بی آئی کے شودھ میں پایا گیا ہے کہ پانس لاکھ روپے تک کی آئے والے لوگوں کے بیچ آئے اسمانتہ میں 74.2 فیصدی کی کمی آئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کی پہل سے کم آئے والے لوگوں کی آئے پرباوی روپ سے بڑھ رہی ہے ریپورٹ میں بھوشیم میں کر نیموں کو اور سرل بنانے کے لیے اور قدم اٹھانے کی بھی سفارش کی گئی ہے ایس بی آئی نے ورش 2025 میں آئے کر ریٹن بھرنے والوں کی سنخیہ 9 کروڑ سے ادھک پہنچنے کا انمان جاتا ہے آکڑوں کے مطابق ورش 2024 میں داخل کیے گئے آئی ٹی آر بڑھ کر 8.6 کروڑ ہو گئے ہیں جبکہ ورش 2022 میں 7.3 کروڑ تھے اس میں سے 6.89 کروڑ آئی ٹی آر سمیے پر داخل کیے گئے آرثک معاملوں کے جانکار صبح موئے بھٹا جارجی کا ماننا ہے کہ ٹیکس نیموں کو آسان بنانے کا سکاراتمک پربھاؤ دکھائی دے رہا ہے لاؤز میں سمپلیفائی کر دیا گیا ہے یعنی کی جیسے ایگزمشن وغیرہ بہت ساری چیزیں تھیں اس کے بدلے میں پڑی ورطن میں لوگوں کو سمپل صحیح انکم ٹیکس کا ایک ریٹ ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکس میں جو فائلنگ کا جو پرکریہ تھا اس کو کافی حد تک ہی نہیں میں کہوں گا پوری حد تک وہ سمپلیفائی کر دیا گیا ہے وہ پورا الیکٹرانک بن چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ایگزمشن وغیرہ کے چلتے ہیں بہت سارے لوپولز تھے ان سارے لوپولز کو پلگ کر کے ٹیکس ایویڈرز کی اوپر پینی درشتری رکھے سرکان نے جو کہے سرکان نے جو ایک انکم ٹیکس لاؤز فالو کرنے کی ایک جو پوزیٹیو پرکریہ شروع کی ہے وہ میں مانتا ہوں دیش کے لیے آنے والے دنوں میں بہت ہی فائد مند صد ہوگا ریجارو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتکان تداز کو لگاتار دوسری بار سینٹرل بینک ریپورٹ کارڈز میں اے پلس گریٹ کے پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے سینٹرل بینک ریپورٹ کارڈز دوہزار چوبیس واشنگٹن ڈی سی یو ایس اے میں آیو چت کیا گیا ریجارو بینک آف انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی چانکاری دی ہے دیوالی اور چھٹ مہا پروکے موقع پر یاتریوں کی بھاری بھیڑ کو دھیان میں رکھتے ہو